نمسکار دوردرشن کے اس کارکرم میں آپ سبی کا ہر دکھ ساغت ہے میرے پیارے دیشواسیوں خاص کر کے وشف کے سامنے آکار لیتے نوین بھارت کے یوہ نیتاؤں یدی بھارت دیش کو سوطنترتہ کی آوشکتہ تھی تو ہماری یوہ پیڑھی نے بھغت سنگھ سوگدیو راجگرو جیسے ویر مہاتمہوں کو آگے کیا آج بھارت دیش کو آوشکتہ ہے شکشکوں کی ویگیانکوں کی چکسکوں کی یوہ پیڑھی کو برطمان بھارت کی اس پکار کا جواب بھی دینا ہوگا یدی ہم دیکھیں تو عرب دیشوں کے پاس دیل کے بڑے بڑے کوئیں ہیں روس کے پاس بہت ساری زمین ہیں افریقہ کے پاس بڑے بڑے جنگل ہیں تو پھر بھارت کے پاس کیا ہے بھارت کے پاس وشو کی سب سے بڑی یوہ آبادی ہے اتسا اور اورجا سے اوت پروت بھارت دیش کے یوہ یدی مارک درشن پر آپ کر لیں تو ہندوستان کو وشو سنگھ حاصن پر بیٹھا سکتے ہیں مارک درشن کا یہ مہتوپون کارے مدھی پردیش میں نہرو یوہ کے اندرس انگٹھن کے دورہ کیا جا رہا ہے جس کی اپنی دیشک مستر سوریندر شکلہ جی ہمارے ساتھ آج موجود ہیں سر آپ کو اس کاریکر میں بہت بہت سواغت ہے سر ہم شروعات کرتے ہیں یہ نہرو یوہ کے اندر کے بارے میں آپ بیسک سے مجھے بتائیے اس کے علاوہ بھارت دیش میں تقریبا نہرو یوہ کے اندر کے کتنے برانچز ہیں کتنے ان کی شارخہیں ہیں سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا دو درشن کو میں پہلے تو ابھی نندن کرنا چاہوں گا کہ وہ سمیہ سمیہ پر نہرو یوہ کے اندر کا یوہوں سے عوگت کراتے رہتے ہیں پھر میں یہ بتانے چاہوں گے کہ نہرو یوہ کے اندر کے استحاپنا 1972 میں بیسک ہوئی تھی پر اس کا آکار واستو ملیا 1987 میں جب دیش کے پردان منتری راجیو گاندی جی ہوئے اور اس کے بعد سے لگاتار نہرو یوہ کے اندر اپنا وستار روپ لیتا رہا پورے دیش میں نہرو یوہ کے اندر بھارت سرکار کا کھیل یوہ کاریکرم منترالہ کرنے کا پہلے کوئی فورم نہیں تھا اس کے لیے اس کا گھٹھن کیا گیا اس کا انفرارسٹرکچر ایسے تائک کیا گیا کہ اس میں جو ہمارے کیندری منتری ہوتے ہیں وہ ادھیاکش ہوتے ہیں اس کے بعد تین اپادیاکش کو رکھا گیا جس میں الگ الگ چھتروں سے کاریکرنے والے ویدوان لوگ اس میں اپادیاکش ہوتے ہیں اور سانسد اور کلاکار جو بڑے بڑے ہوتے ہیں اچھے سانسد ہوتے ہیں ان کو اس میں میمبر بنایا جاتا ہے بورڈ کا پھر ڈائریکٹر جنرل ہوتے ہیں جو اس کو دیکھتے ہیں جو جو جوائنٹ سیکیٹری رینگ کا ہوتا ہے اس کے بعد ایک سیکیٹیو ڈائریکٹر ہوتا ہے پھر ڈائریکٹرز اور نیچے لیویل تک آتے گا جس جلہ یوہ آدھیکاری ہوتے ہیں جو ہمارے جلوں میں کام کرتے ہیں لگ بھگ پوری دیش میں ساڑھے چار سو کے قریب ہمارے یوہ کے اندرے جو لگ بھگ ہر جلے میں ہے پوری دیش کے اور مدیو پردیش کے پریپیکش میں بتانا چاہوں گا کہ مدیو پردیش میں ہمارے لگ بھگ پچاس جلوں میں پچیس جار یوہ کلب ریجسٹرڈ ہیں اور انہوں پچیس ہزار یوہ کلب میں لگ بھگ ساڑھے تین لاکھ یوہ جڑے ہوئے ہیں جو نہروی یوہ کے اندر کے مادھیم سے دیش کے وکاس میں سماج کے وکاس میں سماج میں سمرستہ پھیلانے کے لیے سانسکرتی گیکتہ رکھنے کے لیے ساتھ بھاونہ کے لیے کام کرتے ہیں جی اس میں جو یوہ کو پرشکشن دیا جاتا ہے کس کس ودھا میں پرشکشن دیا جاتا ہے میں یہ جاننا چاہتا ہوں نہروی یوہ کے اندر دیکھئے انہیں راشتیتہ سے اوٹ پروت کرنے کے لیے مادھیم اپناتا ہے ساتھ ہی نہروی یوہ کے اندر ان کے روجگار کے لیے بھی بات کرتا ہے تو نہروی یوہ کے اندر بھارت سرکار کے ان بیبھاگوں سے مل کر جو روجگار ان مکھی کارکرم چلاتے ہیں ان کے لیے وہ کام کرتا ہے تو اس میں ہم انہیں سوروجگار میں چھوٹے چھوٹے پرشکشن دیتے ہیں تین مہینے چھ مہینے کا جو بہت سستے لیبل پہ ہوتا ہے ان سے بینا پیسے کی بینا فیس کے ہوتا ہے ہر جلے میں ہم ووکیشنل ٹریننگ کرتے ہیں جس میں انہیں موبائل ریپیرنگ ہے بائیک ریپیرنگ ہے سلائی، بنائی، کڑھائی، پارلر اس طرح کی یواؤں کو سبی کو پرشکشن دیا جاتا ہے اور اس کے بعد انہیں ایک سرٹیفیکیٹ دیا جاتا ہے جس کے مادھیم سے انہیں پردان منتری روجگار یوجنا کے انترگت مکھی منتری روجگار یوجنا کے انترگت انہیں جو سرکار یوجنا لاتی ہے اس کے تحت ان کو ہم لون دلواتے ہیں اور وہ اپنا بیو سائے اس میں اسٹیبلس کرتے ہیں کیا نوکری بھی دلواتے ہیں نوکری ایسا ہے کہ نوکری تو ہمارے یہاں بیسے ہوتی نہیں پر ہمارے یہاں یہ جرور ہوتا ہے آپ کو بتانا چاہیں گے کہ دسویں پاس یواؤں اگر ہے جو 18 سے 25 سال کا ہوتا ہے اس کو نہرو یواؤں کے ان میں ایک یوجنا ہے راستی یواؤں کرمی اس کے تحت ہم ان کو ہر جلے میں ہر وکاس خند سے دو یواؤں کی بھرتی کرتے ہیں جو دو سال تک اپنی سیوائیں راستگلی سمرپیت کرتے ہیں اور ان کو ہم انٹینسیو پانچ جار روپے مہنے کا دیتے ہیں جس کے مادہم سے وہ گرامیڈ شیطروں میں کام کرتے ہیں اس کے بعد میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ اتنے پریپک اور اتنے سکشم ہو جاتے ہیں کہ پھر وہ کہیں بھی فیلڈ میں جا کے کام کر سکتے ہیں آپ کو بتانا چاہوں گا ابھی کی اٹل بھوجل جو یوجنا چل رہی ہے سرکار کی بھارت سرکار کی ہے مدبرج سرکار بھی چلا رہی ہے اس میں لگ بھگ نہروی یوہ کے اندر کے پچاس والنٹیئر ایسے ہیں جو وہاں روزگار کر رہے ہیں اور پچی سے تیزیار روپے مہنہ کما رہے ہیں اور کام بھی کر رہے ہیں خاص طور سے بندے کھن پیکیج میں یہاں مدبرجس کا جل ایوہ بھومی پربند سنسطان ہے جو والمی وہاں کے مادہم سے بھرتیاں ہوتی ہیں اور وہاں ہمارے بہت سارے یوہ کام کر رہے ہیں اور جل سن رکھن میں عدبھوت کام کیا انہوں نے بندل کھن میں اس کے علاوہ تقریباً پرتی ورش نہروی یوہ کے اندر کے مادہم سے کتنے لوگوں کو روزگار ملتا ہوگا آپ کہہ سکتے ہو کہ ہمارے جلے میں ہم نے اگر مانلی جی کے ایک وکاس کھن میں تیس یوہوں کو پرشکشن دیتے ہیں تو لگ بگ ساٹھ یوہ دو وکاس کھن کا تو ایسے ہی الگ الگ ہوتا ہے تو اس میں آپ مان کے چلیں کہ بیس سے پچیس یوہ تو روزگار کے اسثیتی میں آتے ہیں جو کہ آپ بھی جانتے ہو کہ سبھی یوہوں میں ایک ہی طرح کی چھمتہ نہیں ہوتی پرشکشیر بہت لوگ ہوتے ہیں لیکن کام کرنے کی چھمتہ کچھ ہی میں ہوتی ہے تو اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ روزگار لیکن ایک مہتپونٹ بات بتانا چاہیں کہ ہم یوٹ لیڈرسیپ ٹریننگ پروگرام بھی چلاتے ہیں اس کے مادہم سے یہ کہہ سکتا ہوں پنچ سرپنچ جلا پنچائے سدس اور ادھش تک بنے ہیں تو یوٹ لیڈرسیپ میں ان کو راشتیتہ سے جڑے ہونے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ راشت کے وکاس میں کیول روزگار نہیں کر رہے ہیں سانت میں لیڈرسیپ میں آتے ہیں اور آپ یہ مان کے چلو میں جو سمجھتا ہوں کہ جو یوہ راشت کے پرتی سمرپیت ہو کر اپنا جو سمجھ دیتا ہے نہرو یوہ کے ان میں جب وہ وکاس کی بات کرے گا تو نشچت روپ سے آپ سمجھئے کہ وہ برسٹا چار مکت ایک سماس دے گا اور اس کے پرتی اچھا کاری کرے گا بلکل یدی کوئی سامانے وکتی اس وقت کوئی یوہ آپ کے سنگھتن سے جڑنا چاہتا ہے اس کی پرکریہ کیا ہے بلکل بہت سیدھی سی پرکریہ ہے سبھی جیلوں میں نہرو یوہ کے اندر کا کاریال ہے وہاں ہمارے والنٹیئرز ہوتے ہیں جو ہر وکاس کھڑ میں دو دو ہوتے ہیں وہ بقائدے وہاں جا کر نہرو یوہ کے اندر سے سمپر کرتے ہیں اور جہاں یوہ اگر چاہتے ہیں تو سنگھٹن اگر دس پندرہ یوہوں کا سنگھٹن وہ اپنا بنا لیتے ہیں تو ہمارا والنٹیئر ان سے سمپر کرتا ہے اور ان کا بقائد ایک فارمیٹ ہے اس فارمیٹ کو ان کو پنجی کرت کرتا ہے اور نہرو یوہ کے ان سنگھٹن سے ان کو مانتہ دیتا ہے تو ہر جلے میں بلکل کھلا ہوا ہے وہاں زیادہ فارمیٹیز بھی نہیں ہیں آپ نہرو یوہ کے ان کاریالے میں جائیے وہاں آپ اپنا نام اپنا پریچے دیجئے اس کو آپ ریجسٹر کریے اور آپ نہرو یوہ کے اندر کی کارکرموں کی یوجنا کا لہب لے سکتے ہیں یہ تو بڑی آسان اور بڑی اچھی پرکریہ ہے ہاں بلکل سیدھی پرکریہ ہے اس کے علاوہ میں یہ جاننا ساتا ہوں بھارت وشف کا ساتوہ سب سے بڑا دیش مانا زیادہ ہے ہر دو کلومیٹر پر بھاشا تین کلومیٹر پر سب بھیتائیں بدلنے لگ جاتی ہیں تو سانسکرتک کارکرموں کے مادھیم سے آپ ان سب ہی کو ایک بھارت بنانے کا پریتن کر رہے ہیں میں اس کے بارے میں وستار سے جاننا چاہتا ہوں بہت بڑی آہ میں سب سے پہلے تو اس کے لیے یہ سب سے پردھان منتری مانی نریندر مہدی جی کا آبھار بکت کرنا چاہتا ہوں دیش کے یوہاں کی اور سے ہوا یہ کہ سردار بلل بھائی پٹیل کے جنم دیوس پر اس کا ٹوبر کو انہوں نے 31 اکٹر 1915 میں ایک بہت اچھی سکیم لانچ کی ایک بھارت سریشت بھارت اس کا کنسپٹی یہی تھا کہ ہمارا دیش سدور گاؤں میں رہتا ہے دور دور پھیلا ہوا ہے جہاں کی سانسکرتک وراثت کو بچانا اور سانسکرتک ایکتہ کو سوطر میں باندھے رکھنا ایک بڑا ویشے تھا تو جب پردھان منتری جی نے اس پر ویچار کیا تو ان کو لگا کہ یہ یوجنا ایسی لائے جائے جس سے اب نارتھشٹ مان لی جی کہ ارنہ چارو ناغالینڈ کا یوتھ کبھی مدبردیس کیوں آئے گا یا مدبردیس کا یوتھ وہاں کیوں جائے گا کشمیر کا بچہ کیوں جائے گا یا کیوں جائے گا اس سے ہوا یہ کہ کشمیر کی اپنی سانسکرت چلتی رہی نارتھشٹ کی اپنی چلتی رہی کی اپنی چلتی رہی ساؤت کی مدبردیس کی اپنی چلتی رہی تو یہ الگ الگ سانسکرت جو چل رہی تھی اس کو ایک سوتر میں باندھنے کے لیے ایک یہ مہتی یوجنا بنی ایک بھارت سریشت بھارت اس کے ساتھ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بھوپال میں ہم گورو سالی ہیں کہ جب یہ یوجنا لاغو ہی تو پہلا اور دوسرا پہلا کیم اور دوسرا کیم بھوپال کو ملا اس میں مدبردیس کا اس میں کوارڈینیشن بنائے گیا الگ الگ راجز کا اس میں مدبردیس کے ساتھ سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ نارتیسٹ میں مانیپور اور ناغالینڈ کو دیا گیا تو ہمارے پچاس یوگا مانیپور ناغالینڈ گئے پندرہ دن کے لیے اور وہاں سی یوگا پندرہ دن کے لیے بھوپال آئے ہم ان کو یہاں پر پندرہ دن رکھ کر اپنی مدبردیس کی سنسکرت سے پریچے کرایا ہمارے یوگا ان کی سنسکرت سے پریچے ہو ان کی بولی بھاسا سیکھی یہاں کے کپڑے ان نے پہنے وہاں کپڑے ان نے پہنے یہاں کھانا بنانا ان نے سیکھا اب آپ سوچیں گے کہ پہلے کیمپ میں ہمارے ڈال بارفلے سیکھے ان نے پانیاں بنانا سیکھا کڑی بنانا سیکھا نارتیسٹ کے بچوں سے مدبردیس کے بچوں نے ان کا کھانا سیکھا تو کھل ملا کیے کہ یہ ایک سانسکرتی کا آدم جیسے جب وہ پہلی بار یہاں آئے تو انہوں نے کہا ہم اپنے دیش سے آئے ہیں یہ بڑی بات تھی بڑا عجیب لگا سن کے ہندوستان کا ایک پارٹ ہونے کے بعد وہ کہتے تھے کہ ہم ہمارا الگ دیش سے ہم اپنے دیش سے آئے ہیں جب وہ جانے کی ستھیتی میں آئے دو گھٹنا ہے آپ کو سنانا چاہوں گا تو اس میں جب جانے لگے تو بولے ہم بھارت دیش کے ہیں یہ بھاونہ ایک بھارت سے بھارت سے جنوی ایک دوسری ایک بجیب کی گھٹنا سناتے ہیں کہ یہاں پر ایک بار کیمپ ہمارا کشمیر کا ہوا کشمیر کے ان حصوں سے یوہ آئے یہاں پر سو ڈیڑھ سو یوہ جو بلکل آتنکواس سے پرتاڑی تھے پیڑی تھے جہاں یہ بھاونہ تھی کہ ہم بھارت کے ہیں کی نہیں ہیں تو جب وہ یہاں آئے تو دو دن تو انہوں نے کسی سے بات چیتی نہیں کی اس کے بعد جب آئے تو یہاں کہ ہمارے پترکار مطر نے ان سے کچھ پرسن پوچھا تو میں ایک بڑا ان کا جواب دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اس پسٹ کہا کہ ہم تو دیش کے ہائی نہیں ہیں ہمارا کشمیر الگ ہے اس یوجنا کا جو پردان منتری جی کی دور درشتی کا پرینام نکلا وہ یہ نکلا کہ جب وہ پندرہویں دن وہی یوتھ جب ہمارا انٹرویو دے رہا تھا آپ کے دور درسل میں بھی آیا تب انہوں نے کہا کہ ہماری زندگی ہی عجیب تھی وہاں ہم تو جانتے ہی نہیں تھے کہ دیش ایسا ہے ہمارا بولے آج ہم گرب سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا کشمیر میں یہاں بھارت دیش کے ہیں یہ انتر ہے ایک بھارت سیشٹ بھارتی یوجنا کا اور یہی انتر ہے کہ جب آج بھی وہ بچے جب یہاں کے بچوں سے جڑے ہوتے ہیں یہاں کے یواؤں سے جڑے ہوتے ہیں تو بقاعدے وہ بھوپالی سیکھنے کی بات کرتے ہیں اور یہ کشمیری بات کرتے ہیں تو یہ جو سانسکرتک جڑاؤ بنا یہ ایک بھارت سیشٹ بھارتی یوجنا کا نہرو یواؤں کے اندر کا مہتی پروگرام ہوا کپڑے کا سینس کھانے پینے کا رہن سہن کا ہم نے ان بچوں کو یہاں کے گاؤں میں رکھا گاؤں کے گھروں میں رہے وہ اور یہاں انہیں جو سیکھا ہمارے بچے جب وہاں گئے راستی اکتہ سیویر میں کشمیر میں تو وہاں جو انہیں ان کا کلچر دیکھا تو یہ ایسی یوجنا تھی جو نہرو یواؤں کے اندر بکھو بھی نیبھا رہی ہے اور ابھی آنے والے سمیہ میں آپ سانسکرتک کی بات کر رہے تھے تو آپ بتنا چاہیں گے کہ مدیپردی میں ہی نہیں پورے دیش میں ہمارے جو یواؤں کارکرم کھیل منترہ لے کے ماننی منتری ہان راک تھاکر صاحب ابھی میں ان کو بھی شوق کامنا ہے اور بدھائی دوں گا ابھار بھی بیقت کروں گا اس بات کے لیے کہ انہوں نے ابھی راستی یواؤں کا جو آئیوجن ہونا تو اب اس میں ہمارے پانچ ساتھ ویدھائیں ہوں گی جس میں فوٹوگرافی کمپٹیشن بھی ہے جو آج کے چلنگ ہے موبائل سے فوٹوگرافی کرنا اس کا کمپٹیشن رکھا انہیں اس میں کیس پرائزز ہیں بھاشن پرتیوگتہ ہے اس میں کیس پرائزز ہیں یواؤں سمیلین ہے اس میں ہے پینٹنگ کمپٹیشن ہیں اس میں کلچرل کمپٹیشن ہیں سموہ کا جو لوگ گیتوں اور لوگ نتیوں پر اور اپنی کلاسکل پر ہے یہ ایک ایسا اوتھ سو ہونے والا اس دیش کا جس میں آپ کو لگے گا کہ پورے دیش کے ایک ایک جلے کے یواؤں کلاکار جڑیں گے اور یہ جڑ کر پہلے جلوں میں کام کریں گے اپنا کمپٹیشن کریں گے پھر پردیش میں آئیں گے اور پردیش سے پھر اس کا اوتھ سو راستری اس طر پر ہوگا تو ایک جلے میں تین سو یواؤں پرتیبھاگیتہ کریں گے تو آپ مدبریز کا سوچیں کہ پندرہ پچاس جلوں میں تو کتنے یواؤں جڑ گے جو پارٹیسپیٹ کریں گے اور اس کے علاوہ پھر ان کے ساتھ والے جو جھوٹیں گے تو سانسکرتی کے ایک تھا ساہیتی کے ایک تھا ساماجیک سمرستہ راستری وکاس کے مددوں پر بات کرنا یہ ساری چیزوں کا محول جو بنے گا وہ نہری یواؤں کے اندر کا بیڑا ہے اور یواؤں اوتھو جو ہونے والا ہے وہ ادھبوت ہے آپ کو میں ایک بات اور کہنا چاہوں گا کہ مدیپردیش گورانویت ہوتا ہے جب راستی یواؤں سے شروع کیا گیا یہ ہوا تھا دو ہزار انیس سو پنچان نوے میں انیس سو پنچان نوے میں تو پہلا راج جی تھا مدیپردیش جس کا ادھگھاٹان تتکالین راشت پتی مہدے ڈاکٹر سانکر جیال شرمہ جی نے کیا تھا اور تب سے لے کا آج تک جتنے بھی راستی یواؤں سے ہوا ہیں اس میں بھوپال کا مقابلہ مدیپردیش کا کوئی آج تک یواؤں سے کر نہیں پایا کیونکہ ہمارے لئے بڑی گرف کی بات ہے بہت گرف کی بات ہے میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں ورطمان میں آپ کے درشتی کون میں بھارت دیش کی یواؤں کی سب سے بڑی سمسیا کیا ہے اور آپ کی حساب سے اس کا سمادھان کیا ہو سکتا ہے دیکھئے میری نظر میں تو آج کے یواؤں کی سمسیا جو آپ جانتے ہو کہ آج کل یواؤں کیا سوچتا ہے کہ ہم پڑھ لیے تو ہمیں روزگار ملنا چاہیے اب روزگار میں سب سے پہلا اس کا وکلپ ہوتا ہے کہ سوئی ساس کی نوکری مل جائے اب وہ آپسن ہو گئے ہیں کم اب پردھان منتری جی نے جو یوجنا لائی ہے سو روزگار کی انٹرپینارشپ کی ان چیزوں پہ اب یواؤں کو جھکاؤں شروع ہو گیا ہے آپ بہت سارے دیکھیں گے یواؤں جو ہے وہ آئی آئی ٹین لڑکے بھی اب اپنا بزنس چالو کر رہے ہیں نوکری چھوڑ کے بھوپال میں آپ کو کئی ایسے ادھارن مل جائیں گے جنہوں نے چائے کی دکان کھول لی ہے سبزی ٹھیلے لگانے لگے ہیں موبائل وین چالو کر دی ہے فوڈ کی تو اب روزگار کی طرف جو پہلے ساس کی سیوہ کی طرف جانا چاہتے تھے وہ اب ختم ہو کے روزگار کی اور جا رہے ہیں اور یہ بہت بڑا پریورتن ہے سماج کے لیے کہ یوہ اب اپنے آپ کے روزگار کے لیے کیول ساس کی سیوہ نہیں دیکھتا ہے اب وہ دیکھ رہا ہے ان کو تو ہمارا فوکس ہونا چاہیے یہ کہ ہم ٹیکنیکل کیسے پروسیزر اپنائیں کہ ان کو روزگار رون مکھی سکھا دینا شروع کریں ابھی ہم دیتے ہیں دس وی بار وی کے بعد آئی آئی ٹی کریں گے کچھ کہیں کچھ کریں گے جیسے نیرویوہ کے اندھوکیسنل ٹریننگ دے رہا ہے چھوٹی چھوٹی دے رہا ہے ان کو ہم اسکلڈ لیبر تو بنا رہے ہیں پر اس کو اور اچھے سی اسکلڈ کرنے کے لیے ٹریننگ پروسیزر کے ساتھ اپنے کو ریگولر ایکٹیوٹیز میں کالیج اسکول میں دینا چاہیے جسے وہ آگے جا کے کام کریں اور روزگار کی بات کریں تو نشطی طور پر سے ابھی جو ہمارے دیش میں یوہوں کا پہلا فوکس ہے وہ روزگار ہے اور اب تو اوسر بہت کھل گئے ہیں اب تو دیش کے بھارت سرکار نے بھی راجی سرکار نے بھی اسی پہ فوکس کیا ہوا ہے کل ہی مدیبرجیز کے مکہ منتری جی نے کہا کہ اگر یوہ روزگار کرنا چاہیں تو انہیں دس لاکھ تک کے لون کی گیرنٹی مدیبرجیز سرکار دے گی اسی طریقے سے بھارت سرکار بھی چاہتی ہے یوہ آگے آئیں اور روزگار کریں ان کو بلکل اوسر کھلے ہوئے ہیں تو یہ بزنس کی ٹریننگ نہرو یوہ کے اندر کے مادھیم سے بھی دی جا رہی ہے ہاں اگر وہ لینا چاہیں تو بلکل ہم کراتے ہیں نہرو یوہ کے اندر کا بھوشیا آپ کے آدھ دیکھتے ہیں مدلہ اب اس میں کیا پریورتان آنے والے ہیں دیکھیں ابھی جو مجھے لگ رہا ہے کہ 1972 سے لے کے 87 کا پریورتان اور آپ کا پریورتان 2014 سے لے کے آپ کا پریورتان بہت زیادہ ٹیکنیکل ہو گیا ہے پہلے ایک تو یہ کہ یہ ویشو کا سب سے بڑا سنگٹھن ہے یوہ پر فوکس ہے تو یہ مان کے چلیں کہ یہ سنگٹھن کا بھوشت تو جبردست ہے کیونکہ ہمارا ہی ایک ایسا سنگٹھن ہے جو یوہوں کو راشتیتہ سے جوڑتا ہے پرسیکشنوں سے جوڑتا ہے اور بہت دھک ویکاس سے جوڑتا ہے لیڈرشیپ سے جوڑتا ہے اور سوروجگار کے لیے بھی ان کو پرسیکشن دیتا ہے تو کل ملا کہ یہ کہہ سکتے ہیں ہم کہ نہرو یوہ کے ایک ایسی سنس تھا ہے دیش کی جو ایک یوہ کو پورا پرفیکٹ مین بناتا ہے پرفیکٹ مین دے اندہ سنس کہ وہ ایک بار جب جوائن کرتا ہے تو اس کو پھر سارے آپسن دکھنا شروع ہو جاتے ہیں آپ ایک کوئے میں کام کرو اور ایک سمندر میں نکل کے کام کرو تو آپسن دکھتے ہیں تو ہم تو یوہوں کو کوئے سے نکال کر سمندر میں ڈالتے ہیں بہت اچھی بات آپ نے بتائی کوئی نئی نیتیاں جو ابھی نیرو یوہ کے اندر میں شروع کی گئی ہے جن کے بارے میں آپ ہماری درشکوں کو بتانا چاہتے ہیں ہاں بلکل میں کہہ سکتا ہوں کہ ہماری بارت سرکار کی یوجنا یہ ہے کہ ہمارا یوہ ٹیکنیکل طور پر اب پرسکشت ہو اور ایڈوانس ٹیکنالوجی پہ جائے تو اسی لیے ہم لوگوں نے انہیں انٹرنیٹ کی ٹریننگ سائبر کی ٹریننگ سائبر اپراد کی ٹریننگ دینا شروع کر دیے ہیں اس پہ جاگروک کر رہے ہیں سوروجگاری کے لیے بینکنگ یوجناہوں کے بارے میں ان کو ٹرین کر رہے ہیں بہت سارے بینکس آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ آج کل یوہوں کو بھرتی کر رہے ہیں کہ ان کے بزنس کو بڑھائیں ابھی جیسے بیما کے چھیتر میں بہت سارے یوہ کام کر رہے ہیں تو ہماری الگ الگ سنساؤں سے ٹائی اپ کر کے ہم ان کو پرسکشن دیتے ہیں پریابرن سنرکشن میں ان کو پرسکشن دیتے ہیں اگریکلچرل بیس ٹریننگ دیتے ہیں جو اس طریقے سے جڑتے جائیں اور چھوٹے چھوٹے روزگار وہ کرتے جائیں ہم ان کو موبائل ٹریننگ دیتے ہیں بائیک کے بنانے کی جو ٹریننگ دیتے ہیں آپ دیکھتے ہوں کہ بائیک سے ایک سے ایک سے آ رہی ہیں اب نئی بائیک کو پرانی ٹریننگ میں اگر کام کریں گے تو سمبھو نہیں ہے تو ٹیکنیکل الیکٹرونکس جو ٹریننگ ان کی ہو رہی ہے اس سے ان کو بہت فائدہ مل رہا ہے نہرو یووہ کے اندر میں اتنے سارے یووہ آ کر کام کرتے ہیں آپ پچھلے اتنے ورشوں سے یووہوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یووہ کی یہ جو نئی پیڑھی آپ کے سامنے آئی ہے اس کے بارے میں میں کوئی جاننا چاہوں گا میں ایک بلکل کہنا چاہوں گا پہلے ہو رہا ہے کہ آپ کے یووہ میں ایک تھوڑا سنتر یہ ہے کہ اب کا یوہ تھوڑا سا ڈرہ ہوا ہے ڈرہ ہوا یہ ہے کہ اتنا کامپٹیشن ہو چکا ہے کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ میں کہیں پیچھے نہ رہوں تو وہ ہوڑ میں چل رہا ہے اور ہمیں چاہیے اسٹیابیلیٹی تو ہم ان کو یہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ گھبرائیں نہیں ڈریں نہیں سب کے پاس آسار آتا ہے بھئی ٹھیک ہے کہ پہلا دس جو میریٹ ہوگا وہ ہو سکتا پہلے نکل جائے لیکن ایسا نہیں ہے کہ 99 والے کو آپسن نہیں ہے اس کا بھی آپسن ہے تو ایک ڈر جو یوہوں میں ہے اپنے زندگی کو لے کے روزگار کو لے کے باقی چیزوں کو لے کے خاص طور سے یہ پرابلم میں نے دیکھی ہے جب سے یہ کوویڈ آیا کوویڈ کی وجہ سے یوہ جو ہے سماج سے بہت کٹا ہوا تھا اب وہ جڑا سروع ہوا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ جب ایک سال دو سال کا گیپ جو ہوتا ہے وہ کسی کو بھی بہت پیچھے لے جاتا ہے تو ہمیں اتنی ہی سپیٹ سے کام کرنے کا سمیہ ہے تو ابھی کا یوہ جو ہے وہ جڑ رہا ہے اور دیرے دیرے مجھے لگتا ہے کہ ریکوور کرے گا اور آنے والے سمیہ میں سب سے پہلے جیسے آپ کو بتائیں کہ جب شروع میں اگنی پتھ یوجنا چالو ہوئی تھی تو آپ کو یاد ہو کہ بہت ڈرہا ہوا تھا یوہ بغاوتیں چلنے لگی کی روزگار کے لیے نہیں لیکن ہم لوگوں نے بھی اس کا جاگرکتہ بھیان چلایا اور وہی یوہ اب جو ہے دوڑ رہا ہے اگنی پتھ یوجنا میں بھرتی ہونے کے لیے سر ہمارے پاس سمیہ کی تھوڑی کمی ہے میں کم شبدوں میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں انت میں ہمارے اس کارکرم کے مادہم سے آپ ہمارے سماج کو ہمارے یوہ کو ایک بھارت شریشت بھارت پر کیا سندیش دینا چاہتے ہیں کم شبدوں میں میں یہ چاہوں گا کہ ایک بھارت شریشت بھارت کے مادہم سے ہمارے دیش کے اور پردیش کی یوہ راشت ہیت میں جو بھی کاری کر سکتے ہیں راشت کے لیے سماج کے لیے اپنے گھر کے لیے اپنے لیے وہ جرور کریں چاہے سوکشتہ کا ہو چاہے پریابران کا ہو چاہے سواست کا ہو دھنیواز سر آپ نے ہمارے سبھی سوالوں کے جواب بہت ہی آسان بھاشا میں اور بہت ہی بستار سے دیا آپ کے بہو مولے سمجھے کے لیے آپ کا بہت بہت تہنیواز تئیس ورش کی آئیو میں بھغت سنگھ نے فاسی کے فندے کو چوم کر شہادت کی پریبھاشائیں بدل دی انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ دیج بھختی کی کوئی عمر نہیں ہوتی اور اس میں یوہ پیڈی سروش ریشت ہے یہ ہمارا قرتب ہے یہ ہمارا نیتک ذمہ داری ہے کہ ہم خود کو اتنا قابل بنائیں کہ بھارت دیش کو پرغتی پت پر اگرسر کرنے میں اپنا یوگتان دے سکیں اسی کے ساتھ میں ڈاکٹر دیوے پرکاش دوے لیتا ہوں آپ سبی سے عزازت تھنیواد